امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں یرغمالی اور غزہ کے لوگ ایک جہنم میں رہ رہے ہیں امریکہ جنگ روکنے کے لیے پورازم ہے اسٹرائیل اور ہماس امریکہ کی تجویز کردہ جنگ بندی قبول کریں مسئلہ فلسطین کا حل دو ریاستی حل میں ہے افواہ متحدہ جنرل اسم بیسے خطاب میں امریکی صدر نے ایک بار پھر اسٹرائیل کے حق جنگ کا دفاع کیا کہا کسی بھی ملک کو یہ یقینی بنانے کا حق ہے کہ اس پر دوبارہ حملہ نہ ہو دنیا سات اکتوبر کے حملوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی لبنان اسٹرائیل کشید کی بڑھ رہی ہے یہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں لبنان اسٹرائیل تنازع کا صفارتی حل ممکن ہے ایران پر بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتیار حاصل نہ کر سکے یکرین پر روسی حملے پر امریکہ فاموش رہ سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا اب دنیا کو تیہ کرنا ہے کہ وہ یکرین کی حمایت جاری رکھتی ہے یا اس جاریت کو نظر انداز کرتی ہے وزر آزم شہباز شریف بھی وفت کے ہمراہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں موجود سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتیریس کی لبنان کو دوسرا غزہ بننے سے روکنے کی اپی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ دنیا کے کئی ملکوں کو سزا سے استثناء ملا ہوا ہے وہ اعتصاب سے بالا ہو گئے ہیں یہ ادم اسواد دنیا کے لیے خطرہ ہے عالمی برادری جنگ بندی اور دو ریاستی حل کو کامیاب کرائے انسانیت کو درپیش دھماکہ خیز صورتحال دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے ترک صدر جب طیوب اردوان نے اپنے خطاب میں ویٹو پاور پر تنقید کی کہا آرمیم دنیا کے پانچ باعث ملکوں کے ہاتھ نہیں ہونا چاہیے غزہ اسرائیلی حملوں کے باعث دنیا میں بچوں اور خواتین کا سب سے بڑا قبرستان بن گیا ہے ان کی ذمہ دار اقوام متحدہ کے لیے غزہ جنگ بڑا چیلنج ہے دنیا کے ملک فلسطینی ریاست تسلیم کر کے تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہوں سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کے الیکٹرک کی جو منوپلی ہے یہ تروانہ ہے سندھ پیپلز بجلی کمپنی بنائے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کرو اور کراچی کے عوام جو بجلی فرہام کرو اور پھر آپ فری مارکٹ کا ذرا کمپٹیشن کرے اس کے الیکٹرک کو کے الیکٹرک کی کراچی میں جارہ داری ختم کروائیں سندھ پیپلز بجلی کمپنی بنائیں کمپٹیشن دیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول گھوٹو سرداری کا حکومت ہے سندھ کو مشورہ کے الیکٹرک پر سوال کا جواب دیتی ہے کہا کہ ہم سب شہر میں رہتے ہیں مسئلے بھکتے ہیں سندھ پیپلز بجلی کمپنی بنائیں پرائیوٹ پارٹنشپ کریں کراچی کے عوام کو بجلی فرہام کریں فری مارکٹ بنائیں زرہ کمپٹیشن دیں گزشتہ ہفتے سندھ حکومت اور کے الیکٹرک کے درمیان الیکٹرک سٹی ڈیوٹی کی مد میں تنازح سامنے آیا تھا کے الیکٹرک نے سندھ حکومت سے وارٹر بورڈ کے بلوں کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے الیکٹرک ڈیوٹی کی مد میں جماعت تیس ارب روپے دینے سے انکار کیا تھا موسیقی ہماری انگریزی کے محابریں اگر آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے غلطی کر گئے زمانی جملے کی ادائیگی پر فوراں ہی غلطی کا احساس بھی ہو گیا سر پکڑ لیا بولے وضاحت کی اور پھر بولے توبہ جو اب اس پر میمز بنیں اب انہوں نے اپنا توبہ جو میمز بنیں گے یہاں توبہ جو میمز بنیں گے یہاں اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سمات دوشہ بی بی کے وکیل کی عدم موجودگی کے باعث تفتیشی حفظہ پر جرہ نہ ہو سکی بکلہ صفائی کے سمات ملتوی کرنے کی استعداد نئے پروسیکیوٹر کی مخالفت کہا آخری گواہ تیز سماتوں سے پیش ہو رہا ہے مگر جرہ نہیں ہو رہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو فیصلہ سنانے سے روکا ہے ٹرائل سے نہیں عدالت نے کہا کہ آخری موقع دے رہی ہیں کہ اس کے آخری گواہ پر جرہ مکمل کریں مزید سمات کل تک ملتوی لاہور میں پی ٹی آئی کے جلسے میں شریک تحریک انصاف کے رہنماؤ حماد اظہر شیخ امتیاز اور آلیہ حمزہ کے قیلاف مقدمہ درج پی ٹی آئی کے تیس سے چالیس نامعلوم کارکن بھی ملزم نامزد ایف آئی آر کے مطابق حماد اظہر کی جلسے میں موجود کی کی اطلاع پر پولیس گرفتاری کے لیے گئی حماد اظہر کسٹیس سے نیشل آنے کے دوران شیخ امتیاز اور آلیہ حمزہ نے مضاحمت کی پی ٹی آئی کارکنوں نے پولیس کی وردی پھار دی ملزمان مضاحمت کرتے ہوئے حماد اظہر کو چھڑوا کر لے گئے وزرعالہ قیبر پختونخواہ علیہ امین گنڈاپور کے خلاف بھی لاہور اور کرک میں مقدمات درج وزرعالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلا صوبے میں 7354 ٹیچنگ انٹرنیز کی بھرتی کی منظوری مریم نواز نے بسارے سے منگروم افراد کے لیے مہانہ پیکش پلان طلب کر لیا کابینہ نے کچھے کے علاقے میں جیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے لیے خصوصی اعلانس کی منظوری دے دی وزرعالہ مریم نواز نے پنجاب بھر لے ورکنگ ویمن کے ہاؤسٹل چارجز بڑھانے سے روک دیا انڈاومنگ فنڈ فور رائٹر ویل فیر کے لیے پچاس کروڑ روپے کے اجلا کی بھی منظوری دے دی گئی وزرعالہ نے پنجاب بھر میں ہاؤزنگ کی جامع پولیسی طلب کر لی بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے مخصوص محشستوں سے مطالق فیصلے سے سب واضح ہو گیا الیکشن سے پی ٹی آئی کو باہر رکھنا اور پارٹی کو اڑا دینے کی کوشش تھی اب سب بے نقاب ہو چکا ہے سارے پردے ہٹ چکے ہیں اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ پاکستان مکمل طور پر پولیس سے اسٹیٹ بن چکا ہے یہ وہ مارشل لاؤ ہے جو زیاہ اور مشرف کے مارشل لاؤ سے بھی سخت ہے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے آج وزرعالہ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور نے بھی ملاقات کی لاہور کے جلسے اور آلپنڈی میں شیڈیول جلسے کے امور پر بات ہوئی صوبے کے معاملات اور ملکی سیاست سورتحال پر بھی گفتگو کی گئے سر برا این پی ایمل ولی خان نے کہا ہے تحریک انصاف کبھی ایک حقیقت نہیں تھی یہ ایک پروجیک تھا جس کے پیچھے مغرب کا ایجنڈا ہے چاہے وہ امریکی کانگرس ہو یا اسرائیلی اخبارات تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں کراچی پرس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے ایمل ولی خان نے کہا کہ تین صوبوں میں انتخاب نہیں ایمانے جا رہے مگر خیبر پختنخواہ کے انتخابات کو سب شفاف مانتے ہیں جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی میں ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے نہیں ادارے کے ہیں پاکستان میں امریکی صفیر ڈالن بلوم کا کہنا ہے کہ امریکہ عالمی سطح پر پاکستان کی سب سے بڑی برامتی منڈی ہے ہم پاکستان کی مکمل اقتصادی صلاحیت کی بحالی میں مدد کر رہے ہیں سیالکورٹ چیمبر آف کامرس سے خطاب میں کہا کہ اسی سے زائد امریکی کمپنیاں ایک لاکھ بیس ہزار پاکستانیوں کو ملاسمت دیتی ہیں پاکستانی پالیسی سازوں کے ساتھ سرمایہ کاری کی ترغیب کے لیے بات جاری ہے جماعت اسلامی کا انتے ستمبر سے ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان 23 سے 27 اکتوبر تک بجھلے کی بلوں کی ادائیگی کرنے یا نہ کرنے پر عوامی ریفرینڈم کرانے کا اعلان کر دیا امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان نے کہا کہ ملین مارچ کا آپشن بھی موجود ہے جو لانگ مارچ کی شکل اختیار کر سکتا ہے حکومت آئی پی پیس کو کنٹرول کرے اسرائیلی فوج کی غزہ میں رہائشی امارتوں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ کا بنے سکولوں پر بمباری جاری سبح سے اب تک مزید بیس سے زیادہ فلسطینی شہید سکمیوں کو لے جاتی ایمبولنس پر بھی حملہ غزہ کی حقیقی صورتحال بتانے کے لیے ناکافی صحافیوں کا ہونا شرمناک ہے اقوام متحدہ نے غزہ کے حقائق دنیا کے سامنے لانے کے لیے مزید صحافیوں کو غزہ تک رسائی دینے کا مطالبہ کرتی لڑکیاں کیا چاہتی ہیں عالمی راہنماؤں کو سننا ہوگا حکومتوں کو اپنی پالیسیاں مرتب کرتے ہوئے لڑکیوں کے مسائل اور ان کی مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر مدے نظر رکھنا ہوگا نیو آکمی اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے نوبیل انامی آفتہ سماجی کارکن ملالہ حصف زی کا لڑکیوں کے ساتھ مل کر احتجاج کہا افغانستان میں لڑکیوں کے سیکنڈری تعلیم حاصل کرنے پر پابندی ہے غزہ میں لڑکیوں پر بم برسائے جا رہے ہیں وقت آ گیا ہے کہ ہم عالمی راہنماؤں اور حکومتوں کو لڑکیوں کے حقوق یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات پر مجبور کریں اور جیو ٹیلویشن کی ڈراما سیریل جان اسار نے یوٹیوب پر تیز ترین دو ارب ویوز کا اعزاز اپنے نام کر لیا بلین ویوز کلاب میں اب جیو ٹیلویشن کے سات ڈرامے موجود ہیں جن میں ڈراما سیریل تیرے ون اور خدا اور محبت تین ارب ویوز کے ساتھ سب سے اوپر ہیں